میرے پیار بہن بھائی اور میترو کیسے ہو آپ اجام بات کرنے والے ہیں اسکرین لائٹ کریم کے بارے میں یعنی اسکرین کو لگ کب کیسے یوز نہیں کرنا چاہیے سوڑو ماہ پوری جانگا جانے ہو لے ہو چلی دوستو وڈیو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکرین کو کس کس پروبلم یعنی کی توجہ پر کن کن پروبلموں میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اسکرین کو نمبر ون دوستو جن کو ایکنے کی پروبلم ہیں یعنی کی جن کے فیس پر یعنی کی چہرے پر دانے نکلے ہیں تو ان میں یہ کافی اچھی چیز ہے دوستو آپ اسے آسانی سے یوز کر سکتے ہو نمبر دو دوستو چہرے پر اتھوہ توجہ پر کیسے بھی پرانے سے پرانے نسان ہو تو آپ اسکرین کو یوز کر سکتے ہیں نمبر تھری اگر آپ کے چہرے پر کیل مہوشے وے مہوشوں کے چھوٹے چھوٹے گڑے ہو تو آپ اسکرین کو یوز کر سکتے ہیں نمبر فور اگر آپ کے چہرے پر پمپل ہو یا پمپل کے پرانے سے پرانے نسان ہو تو آپ اسکرین کو یوز کر سکتے ہیں دوستو نمبر فائیو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا دیر رات جاگنے سے آنکھوں کے نیچے کالے گہرے ہو جاتے ہیں جن کو ہم ڈارک سرکلز بولتے ہیں تو دوستو آپ اسکرین کو آسانی سے یوز کر سکتے ہو نمبر سکس اگر آپ کے چہرے پر جھائیاں یا جھوریاں ہو تو آپ اسکرین کو یوز کر سکتے ہو نمبر سیون دوستو اگر آپ تیز دھوپ میں جانے سے ڈرتے ہو جس سے کی تیز دھوپ کے قارن توجہ کالی پڑ گئی ہو تو آپ اسکرین کو یوز کر سکتے ہو نمبر ایٹ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کی ڈیلیوری کے بعد پیٹ پر نشان ہو جاتے ہیں گائز آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو تو دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں پریوگ ویدی یعنی کی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ دوستو اسکرین کو آپ کو رات میں چہرے پر اتوہ پر بھاوی توجہ پر ایک منٹ تک اچھے سے مساز کرے اور پوری رات لگی رہنے دے دوستو کریم لگانے کے بعد چہرے کو گرمی دھوپ ہٹ آدھی سے بچاؤ رکھنا ہے آپ کو یعنی کی آپ کو گرمی میں نہیں جانا ہے دھوپ میں نہیں جانا ہے اسکرین کو لگانے کے بعد تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں یعنی کی اس کے نقصان کے بارے میں باجی باجی بار کسی کو سوٹ نہ کرے تو یہ دیکھنے کو ہمیں مل سکتا ہے سکین ڈرائی سکین الرجی سکین ڈیڈ ریز دوستو اگر آپ کو یہ ٹوب سوٹ نہ آئے تو بلکل گھبرائے نہیں اس کریم کو یوز کرنا بند کر دے اور ڈوکٹر سے کونٹیکٹ کرے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوگے